بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کا گھرانا یہ گھرانا براہ البراہ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّعُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدِّنِيَا بَفِي الْآخِّرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِقَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَزِيمِ صدق الله الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصَّلَاتُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاتُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَسْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ Jey Rab no mil na jaunayen kar hidmat gari murshid di je Rab no mil na jaunayen kar hidmat gari murshid di la Jey Rab no mil na jaunayen kar hidmat gari murshid di chhad palla o dunia da randha ena matlabi jhootte ya randha vich ha shard ka mba se aoniyen yari gam hari murshid di vich ha shard ka mba se aoniyen yari gam hari murshid di vich ha shard ka mba se aoniyen yari gam hari murshid di vich o rumi jami bani gaye ne do jagwetch naami bani gaye ne o rumi jami bani gaye ne do jagwetch naami bani gaye ne jinnan ne del di tahti te ta sveeer yotari murshid di je Rab no mil na jaunayen kar hidmat gari murshid di suna 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 ke firishte ron dayne ameen ameen sunao dayne ho dhiye tere laijad gire azari murshid di suna suna ke firishte ron dayne ameen ameen sunao dayne ho dhiye ratanu tere laijad gire azari murshid di tu mura mura ke pula jana si har aib tera kul jana si tu mura mura ke pula jana si har aib tera kul jana si huon dhi na jay kar tere tere par da daari murshid di huon dhi na jay kar tere tere par da daari murshid di je Rab no mil na jaunayen kar hidmat gari janini mai jari murshid di zinda allah subhanahu زندہ آباد زندہ آباد اللہ سبحانہ کی حمدثنہ کے بعد اللہ جللہ مجدہو کے بڑے لادلے بڑے پیارے مخبوب دنائے غیوب مولا کل فخر رسول حدیث سبل سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے دریتین شفی المسنبین ہم سب کے دلوں کی تسکین حضور رحمت اللیل آلمین علیہی تخییت و تسلیم کہ بارگہ قدسیہ میں حدیث ردوسلام ارچ کیا چند اشعار مرشد کامل کی نصر میں چونکہ میرا موزی ہی کرامات اولیاء ہے اسی نسبت سے میں نے گیار ماں پارا سورہ یونس کی تین آیات بیانات آیات نمبر باس سٹھ تری سٹھ چون سٹھ ان کی تلاوت کی تو ترجمہ سن لیچیے ایک ایک لفظ سے شانِ ولایت کی خوشبو آ رہی ہے بلکہ ایک ایک حرب سے شانِ ولایت کی عصمت جل کے مار رہی ہے میں آلہ خبردار یہ عربی زبان و عدب میں قرآن مقدس کے نزول سے پہلے بھی لفظ استعمال ہوتا تھا اللہ کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں آگے کوئی بڑا شدید خطرہ ہو ایکسٹریم ڈینجر ہو اس سے پہلے کسی بندے کو متنبع کرنے کے لیے اللہ کا جملہ استعمال ہوتا تھا تو اللہ سبحانہ ہوں نے بڑے چیزوں کا ذکر کیا لیکن سعج کی کے ساتھ جب اپنے ولیوں کی بات آئی تو پہلے فرمایا اللہ خبردار اب میں اپنے دوستوں کا ذکر کرنے لگا ہوں ایسا نہ ہو کوئی ایک بال کے کروڑ میں حصے کے برابر بغض رکھ کے اپنے ایمان کی پونجی توا نہ کر لے اس لیے فرمایا اللہ خبردار بی ویر اِنَّا أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ شورلی دی فرینز آف اللہ دی شل ہیب نو فیر نار شل دی گریف میاں کے خبردار جو میرے ولی ہیں ولی کے تین معنی ہیں ولی کی جمع اولیاء ہے ولی کا معنی ہے دوست ولی کا معنی ہے مددگار ولی کا معنی ہے نزدیک کی ولی کا معنی ہے قریبی اور انگلش میں اس کے لئے لفظ فرینڈ آتا ہے ایف آر آئی اینڈی چھے سپیل ہیں گئے ایف مین فاسٹ آر مین ریل آئی مین آئیڈیل ای مین ایمینٹ این من نیر این ڈی من ڈیر جس میں چھے قوالیٹیز ہونو اس کو دوست کہا جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو فرمایا آگے ان کی دوسری صفت بیان کی ہمیں تو یقین کریں اتنی سب سے بڑی جماعت یہ ہے اہل سمت و جماعت سوات عظم جماعت یہ ہے جنتی جماعت یہ ہے ہمیں تو دو نمبر پیوٹ لے روگے ہیں اور آنپڑھ خطیب میٹرک فیل اور سات مذہبی سکالر پتہ نہیں کیا کہا لکھ دیتے ہیں پناہ سنو اللہ والوں کی نشانی دوسری کیا ہے اللہزین آمنون وقانون يتاقون وہ ایمان لاتے ہیں اور اس کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں اچھے عمال بلہ لاتے ہیں پناہ سنو پھر میری طرف سے اعلان لحم البشرہ فی الحیات الدنیا ہوا آخرا اس دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت خیر اور آخرت میں فرمایا بشارت دینے والا وہ رب ہے جس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی لا تبدیل لکالیمات اللہ ذالکہوالفوزالعظیم آخری جمعہ بھی بڑا عظیم ہے ذالکہوالفوزالعظیم that is the mighty achievement محبوب تیری غلامی میں آنا ان کا کام تھا ان کو گناہگاری کی سٹیج سے اٹھا کر مقام محبوبیت کو پرفائز کرنا یہ میرا کام ہے یہ بڑی کام ہی ابھی ہے ذالکہوالفوزالعظیم فرمایا اللہ اکبر کبیر آب آئیے میں آپ آپ کو ایک درویش کا مقام و مرتبہ بتا دوں کہ درویش کیسا ہوتا ہے اللہ اکبر کبیر آب فرمایا کہ درویش کے اس دنیا میں ستر ہزار مقام آتے ہیں اور اس کائنات جو وسیع اور ریز یہ ہے اس کے جو مقامات وہ بھی ستر ہزار ہیں اور جو اس ہر مقام سے گزرتا ہے کامیابی کے ساتھ اس کو درویش کہا جاتا ہے اور بیس ہزار دنیاوں میں اسے گزرتا ہے میں کہا کہ جب وہ اس پہلے مقام سے بلایت کے پہلے مقام سے گزرتا ہے تو ورش آلہ کے قریب عرش والوں کی معیت میں نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے جب وہ واپس آتا ہے تو وہ کابی میں ہوتے ہیں اور پوری کائنات اس کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتی ہے درویش ایسے دنیا ہے خواجہ میں نے چاہتی ہے جو میری رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اللہ خندوں کو مسلمان کر دیا تو مسلمانوں کو کافر بنا دیتے ہیں درویش کا بڑا مقام ہے اور یہ بھی بازے میں رکھ رہی چیئے کہتے ہیں جی بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آلیمان کلہو عدب ایمان عدب کا نام ہے آلیمان کلہو عدب یہ سارے کا سارا ایمان کیا ہے عدب کا نام ہے اب دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک ایمان ہے ایک خاصہ ہے یہ ہاتھ کا ہلنا جان نہیں ہے لیکن جان کی علامت ہے یہ آنکھ کا دیکھنا جان نہیں ہے لیکن اس چیز کی علامت ہے کہ اس بدن میں جان ہے یہ چلنا پھرنا یہ جان نہیں ہے لیکن علامت ہے جان کی اسی طرح آپ نے دیکھا ہے پہلے ازان کا ہونا اس چیز کی علامت ہے کہ جہاں جماعت ہوگی یہ جو نماز روضہ حج زکاة ہے یہ ایمان نہیں ہے ایمان کی علامت ہے ایمان تو اللہ رسول کی محبت کا نام ہے اور اللہ کے محبوب کے اوپر کٹ مرنے کا نام ایمان ہے میری بات نہیں ہے کلندرِ لہوری سے پوچھیں آپ نے تو کمال کر دیا فرماتے ہیں راکٹر اللہ محمد کے بارے ہم تردہ فرماتے ہیں کہ نماز اچھی روضہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کٹ مروں ہا جائے بت ہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا ایمان تو اللہ عرفہ چیز ہے اور پھر ایک اور ریاض کر بڑی باتیں کر لوں جی تھوڑی آواز کم کرو یا رسولی مایہ کے دیکھو یہ درباروں پہ چادچ رہتے ہیں ماذ اللہ کے ولیوں کو سردی لگتی ہے استغفراللہ یا اللہ ان اکل کیندوں کو سیدھا راستہ دکھا دے میں یہ پوچھتا ہوں ڈیڑھ عرب ریال سے زیادہ رقم کا ہر سال بیت اللہ شریف کو غلاف چڑھایا جاتا ہے کیا خانہ کعبہ کو سردی لگتی ہے محضر اللہ قرآن مقدس کو غلاف چڑھایا جاتے کہ اس کو سردی لگتی ہے ارے اکل کے اندے تیری سمجھ میں یہ بات آئی نہیں سکتی قرآن مقدس کس لئے غلاف چڑھایا جاتا ہے کہ اس نے دوسری کتابوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے ایسا نہ آؤ کہ بیدہ بے وضو ہاتھ لگا کہ اپنا ایمان کا کام نہ خراب کر لے اس کو محمتاز اس لئے کیا جاتا ہے حالانہ غلاف کی ضرورت نہیں ہے قرآن مقدس کو ہمیں ضرورت ہے تاکہ دوسری کتابوں کے ساتھ خو تو پتا چلا یہ قرآن اس کو وضو کر کے ہاتھ لگانا ہے اللہ کے ولیوں نے قبرستان میں لیٹنا ہے ان کی قبر کبر سے چادہ چڑھائی جاتی ہے محمتاز ہو جائیں دوسروں کے طرح سمجھ کہ اپنا ایمان کی پونجی نہ کوئی خراب کر لے بیعت اللہ شریف بھی گھر خیسلی یہ غلاف چڑھا جاتا ہے کہ اس کو کوئی عام گھر کی طرح نہ سمجھ لے اصل بات تو یہ ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی یہ اس میں ہماری لئے بہتری ہے کیونکہ قرآن مقدس کو ہاتھ وہی لگائے گا جو پاک ہوگا خانہ کعبہ کی تظیم وہ ہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا اللہ کے ولی کی قبر پر وہ ہی جاگا جو جانے کے قابل ہوگا ورنہ دوسرا کترہ کے دائیں بہن سے گزر جائے گا اور پھر یہ مزار بھی ہر ایک کا نہیں بنتا میں پوچھتا ہوں بڑے بڑے گزرے ہیں فیرون تھا نمرود تھا ہمان تھا شداد تھا کس کا مزار بنے ان کی تو قبر کا نام وہ نشان بھی نہیں ہے جزید بڑا ظالم بڑا جابر تھا بعد بخت اس کی قبر کا نشان نہیں ہے کوئی دکھا دے مجھے ارے جزید کی تو قبر کا نشان نہیں امام حسین علیہ السلام کا روزہ تو آج بھی چمکے مار رہے ہیں داتالی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کے ہم اثر بڑے اولیاء تھے سینکڑوں اولیاء سے آپ نے ملاقات بھی کی آپ کی تو اولاد بھی کوئی نہیں ہیں لیکن آپ کا مزار منارہ نور ہے آپ کی اولاد نہیں ہیں لیکن آپ کا جو دربار ہے وہ منارہ نور ہے ڈاکٹر الامام محمد کے بارے حمد اللہ تعالیٰ کو ایک بڑے بڑے نوابوں نے کہا بڑے بڑے آفر کی کہ ہماری شان میں کوئی ایک آدھا شیئر لکھ دو کہ میں یہ کام نہیں کرتا اعلیاء حضرت کو نان پارا کے نواب نے کہا کہ اتنی دولت لے لو تو میری شان میں ایک سیدھا لکھتا تو تعالیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا کمال ایک شیر میں جواب دیا تھا کروں مدہا اہل دول ازا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں کروں تیرے نام پہ جان پیدا جی کروں تیرے نام پہ جان پیدا نباس ایک جان دو جہاں پیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں علامہ اقبال کے سامنے ایک بہت بڑا نواب تو اس نے کہا حضور اتنا مال لے لو اور میری شان میں ایک آدھا شیر لکھ دو میں کہ میں اس مال کو میں نے کیا کرنا میں نے جو کرنا ہے سرکار کے غلاموں کے لئے کرنا ہے تو دادا علی حجویری رحمت اللہ کی شان میں علامہ اقبال نے پوری نظم لکھی ہے فارسی میں پوری نظم اس کا پہلا شیر ہے کہ سید حجویر محدوں میں امام سید حجویر محدوں میں امام مرکد او پیر سنجر راہ راہ کیوں یہ آپ نجیب الطرف آئند سید ہیں دادا علی حجویری حسنی حسینی سید ہیں لامہ اقبال لکھتے ہیں سید حجویر محدوں میں امام مرکد او پیر سنجر راہ حرم یہ ان کی جو قبر مبارک ہے یہ تو سیدھا بیعت اللہ شریف کا راستہ دکھاتی ہے حرم کا راستہ دکھاتی ہے ان کی قبر اللہ اکبر کیا شان ہے کیان ہے یہ مزار ہر ایک کا نہیں بنتا ہے کبر بھی کسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے پیر سید میر علی شاہ پاس آیا وہ بھی کیونکہ اس وقت ان کی اکومت تھی وہ جانتا تھا تھوڑ دو آپ کی طرف شارع کر کے تصویر کی طرف کہتا ہے یہ کیا ہے میں قربان جاؤں سید ہیں آپ بھی علی رسول ہیں آپ نے جو آپ نے دیا اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا یہ کیا ہے تمہارے پاس جو ہے اس نے کہا یہ میرا تھیار ہے تو آپ نے یہ تصویر یہ بھی میرا تھیار ہے آپ نے پوچھا تیرا تھیار کیا کام کرتا ہے اس نے سامنے بیٹھے چڑیا فائر کیا وہ نیچے گر گئی میں میرا تھیار تو یہ کام کرتا ہے میں قربان جاؤں تو آج جارے گلولہ تری عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں آپ اس گری اور چڑیا کے پاس گئے جو مر چکی ہے تسبیح اس کے ساتھ لگئی اللہ کی ضرب لگئی چیری اڑی دوبارہ درخت میں بیٹھ گئی مایہ تھیار زندوں کو مارتا ہے میرا تھیار مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے اسی وقت وہ قدموں پہ گیرہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد جاوہ سیاظم زندہ آباد اسی وقت قدموں پہ گیرہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کیونکہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اس کے بعد یہ مناظرہ تھا غلام آبند قادیانی کے ساتھ بادشی مسجد میں نہ قربان جنگو لڑا کا تاج در پہنچے بادشی مسجد میں وہ گھر سے مسجد میں نہیں آرہا تھا اس نے بڑے بانے کی پہلے اس نے کہا جی مناظرہ یہ کرنا ہے کہ دونوں کے سامنے ایک ایک نبینہ کھڑا کیا جائے گا اور جو اس کو آنکھ اتا فرما دے وہ جیت گیا تاہر در گوٹرا کہتے ہیں نانا جن کی عظمت کے لیے مجھے سعودہ منظور ہے تو آمیدان میں جب لے کر آن نبینہ میں اسے بینہ انشاءاللہ کروں گا اس کے بعد انہیں کہا ہنے جی کلم بھی رکھ دینا ہے کاغذ بھی رکھ دینا ہے جس کا کلم خود بہت قرآن میں قدس کی تفصیل لکھے بجید گیا فرمایا یہ بھی سعودہ منظور ہے جب پیغام بیجا نا تو وہ گبر آ گیا اس نے پیغام بیجا کہ نعوذ بلابیہ بھی فرشتہ آیا اس نے مجھے کہا کہ غلام آمد مسجد میں گئے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا بعد میں لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں نبینہ کو بینہ کر دوں گا کلم خود بہت کاغذ کے اوپر قرآن میں قدس کی تفصیل لکھے گا تائدہ الگوڑا فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر مجھے یہ کہتا کہ نموز سے رسالت کیا تو مردہ زندہ کرتا ہے میں نے مردہ بھی زندہ کر دینا تھا مولانا سردار آمد فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا حضور اتنا بڑا دعویٰ حمایہ کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میرے نانا جان آئے تھا فرمایا محر علی آج میری نموز پر جیو تو بات کریں گا وہ کر دی جائے جو نموز سے رسالت کیلئے نکلتے ہیں ان کی کمر پر سرکار کا ہاتھ ہوتا ہے یہ تو جب قبر میں جائے گا کہ پتا چلے گا نا جیتا کاؤں اور ہارا کاؤں یہ اس وقت پتا چلے گا تم اللہ اکبر قبیرہ کیا شان ہے کیان ہے آئیے ذرا ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے انہوں نے تو نام سنا نا کتاب ہوگا پہلے جلد ہے صحفہ دو سن نوے ہے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ حرمت ہے کہ نبی علیہ السلام تواف فرما رہے ہیں میرے آقا کریم نے ایک ہی حاج کیا ہے اور چار عمرے کی ہیں آپ تواف فرما رہے ہیں تواف کرتے کرتے رک گئے فرمایا حجر اسود مجھے قسم ہے رب زلجلال جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ایک مومن کی حرمت آزم انداللہ من حرمت کا تیرے سے افضل ہے سرکار نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے بیعت اللہ میری امت کے ایک مومن کی جو عزت ہے حرمت ہے بھر تم سے زیادہ ہے دے حرمت المومن آزم انداللہ حرمت من کا آزم کے لفاظ ہیں سپر لیٹیو ڈگری ہے بایہ کہ میرے غلام کی حرمت جو ہے نا عزت کعبہ تم سے کہیں گنا زیادہ ہے آزم ہے یہ ابن ماجہ شریف ہے اس کے حدیث نمبر ہے دو سو چونتیس یہ صرف رمال ہے کوئی چیز نہیں لکھی دو سو چونتیس نمبر حدیث ہے ابن ماجہ شریف کی راوی ہیں سعید ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے عظیم صحابی ہیں ابو دردہ یا ابو دو جانہ یہ دو صحابی ایسی ہیں کہ دیفعہ ان کے سر کو درد ہوا اللہ تعالیٰ جبریل عرض کی یا رب جبریل میں جاؤ میرے محبوب کو ساتھ لے کر میرے محبوب کے صحابی کی یادت کر کے آؤ تو جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اس بد وقت کا کیا بنیں گا اللہ کے جبریل سرکار کے صحابہ کی یادت کو آتے ہیں تو یہ ابو دردہ راوی ہیں آن ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضتے ہیں میں نے اللہ کے محبوب کو فرماتے ہوئے سنا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو انہو لا يستغفر للعالم منہو ف السماوات و من فی الارض حتی الہیتان فی البخر کمال کر دیا آقا کریم نے رحمت کا دریائے جانے فرما دیا آقا کریم نے فرمایا کہ انہو لا يستغفر للعالم منہو ف السماوات و من فی الارض زمین و سمان میں جو کچھ بھی ہے نا جو کچھ ہے زمین و سمان میں وہ دین کے عالم کے لئے بخشش کی دعا کرتا ہے آگے فرمایا حت الہیتانی فی البخر حدیث بھی صحیح ہے سیاہ ستہ کی حدیث ہے حدیث نمبر دو سے چونتی ہے ابن ماجہ کتاب ہے ابو دردہ راوی ہیں کوئی شاک کی گنجائش نہیں ہے سرکار کا غلام ہو بات اپنی انباس سرکار کا کرتا ہوں یہاں تاکہ سمندر کی مچھلیاں بھی دین کے عالم کے لئے بخشش کی دعا کرتا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھنا ہر عالم ولی نہیں ہوتا لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے ہر عالم ولی نہیں ہوتا لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے نبی غیردہ فرماتے ہیں کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لئے بخشش کی دعا مانگتی ہیں کیوں مانگتی ہیں سنو انمول موتی سرکار کے مچھلی کو پتا ہے اس کی زندگی کا انحصار پانی پر ہے اور پانی بارش سے آتا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں بارش اللہ تعالیٰ علماء کے صدق دیتا ہے آج انشاءاللہ بارش کے لیے دعا بھی کرنی ہے یہ بد بقتوں کے سیا کرتوتوں کی وجہ سے بارش رکوی آج سرکار کا واسہ دیکھ انشاءاللہ دعا کریں گے بارش ہوگی انشاءاللہ اگلے جمعہ سے پہلے ہوگی بارش فرمایا کہ بارش علماء کے صدق اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ آئیے نا ذرا سورہ کاف پڑھ کے دیکھ لی چیئے آئے کراماتِ اولیاء کے اوپر جو بات ہو رہی ہے پندرہ ماں پارہ آئیت نمبر نو ہے اب صاحب ام عصبتا اصحاب القحف والرقیم کانو من آیاتنا آجابا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کہ بے شک اصحاب قاف قاف کہتے ہیں گار کی کھوک رکیم و سوادی کا نام ہے جنگل کے کنارہ بھی سے کہتے ہیں رکیم فرمایا ان کے واقعہ میں کانو من آیاتنا آجابا بڑی عجیب و غریب آتے ہیں بڑی کرامات ہیں ادھر یہ جب ظالم بادشاہ کا وقت تھا اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے نکلے نا تو پیچھے کتا بھی چل پڑا آپ نے بڑا اس کو دھدکارا کہ چلا جا تو بھونکے گا ہم پکڑے جائیں گے لیکن اس کتے نے کیا کہا ہے تو میں کتوں لے کر ان کتوں سے نہیں جو اللہ والوں پر بھونکتے ہیں اب خود سمجھ لو اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ یہ کتا بلن باور کی شکل میں نسانی شکل میں جنت میں جائے گا ایک دفعہ میں ایک تقریر سن رہا تھا کبیر صاحب کہا کہ کتا جنت میں جائے گا میں کتا نجس ہے نجس جنت میں نہیں جا سکتی تمہیں نہیں پتا کس سے پوچھ لو میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیب کا ایک مستجابات ولی تھا بلن باور لیکن اس کا بات میں بیڑا گرک ہو گیا اس نے موسیٰ قلیم اللہ کے لئے بدعا کی اس کی شکل میں انسانی شکل میں اسحابے کعف کا کتا جنت میں جائے گا اور بلن باور اس کتے کی شکل میں دو زخمیں جائے گا آپ دیکھیں کہ اگر کتا بھی اللہ والوں کے ساتھ ملتا ہے تو اس کو بھی نواز دیا جاتا ہے سرکار کے گلامتہ تو مقام ہی بڑا ہے وہ سگار میں چلے گے تو وہاں اگلی آیت نمبر دس ہے اسی پندر میں وارک سرقاف کی ادھر جا کے انہوں نے ایک دعا کی اللہ کی بارگاہ میں گار میں چھپ گئے یا اللہ ہمیں اپنی رحمت اطاف فرما دے اس ظالم سے بچا لے اللہ سبحانہ ہونے ان کو وہاں سلا دیا تین سو نو سال سوئے رہے ہیں تین سو نو سال سوئے رہے ہیں آئے نمبر سترہ ہے سرقاف کی جب سورج چڑھتا نا تو ان کے دائیں جانب سے گزر جاتا کترا کہ ان کے اوپر دوب نہ ڈالتا کہ جسم کو تکلیف نہ ہو دائیں جانب کترا کے گزر جاتا جب گروب ہوتا تو بائیں جانب سے کترا جاتا اور وہ مزے سے لیٹے ہو تین سو نو سال اور ان کا کتا جو ہے جیسے اندر وہ کروٹ بدل گار میں کتا بھی اس طرف کروٹ بدل تھا ایت نمبر اٹھارا ہے اللہ تعالیٰ کو ولیوں سے اتنا پیار ہے جو کتا ان کی فاز کرتا اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ایت نمبر اٹھارا مَا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُونَ کوری ادا کو نکل کر دیا اندر وہ کروٹ جس سے نہ بڑھ دیں بار کتا بھی اس طرف کروٹ بدل ہے اور پھر ایسے پیار آ رہا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُونَ ذِرَائِهِ بِالْوَسِیطِ اللہ اکبر کیا شان ہے کیان ہے جب تین سو نو سال کہنے کی بات ہے تین صدیہ گزر گئیں جب وہ بیدار ہوئے ہیں ان آنکھیں ملتے کہتے ہیں آجیسے لگتا ہے جیسے زیادہ سو لیا ہے جو ہی بیدار ہوئے بشری تقاضی بھی بیدار ہوئے بھوک نے ستانہ شروع کر دی جب سو رہے ہیں کچھ نہیں ہوا نہ بھوک نہ پیاس نہ سورج کی تمازت نہ ہوا کی تھنڈک کسی نے نقصانے بجائے جو ہی بیدار ہوئے تو بشری تقاضی بھی بیدار ہوئے بھوک لگی ان کا ایک ساتھی تھا یم لی ہا وہ اس کو سکہ دے کے بیجا اس وقت ان کے پاس تو وہ سکہ تھا وہ ایک نان بھائی کی دکان پہ گیا جب کھانا خریدہ سکہ دیا تو وہ رہان ہو گیا ان نے کہا ہی تو پرانا خزانہ انہوں نے کوئی نکال لیا بادشاہ اس نے پکڑ لیا دکان در کٹھے ہو گئے یہاں تاکہ حاکمہ وقت کے پاس معاملہ چلا گیا حاکمہ وقت نے اس نے پوچھا تو ساتھ لے کر جب چلا نا گار طرف گار ہونا نے کہا لو بھی ہمارا ساتھی پکڑا گیا ہے آج ہماری خیر نہیں ہے اتنا مجمع آرہ میں پکڑ نکلی ہے جب پاس آئے پتا چلا کہ یہ تو اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچے ہوئے ادھر ہے اور تظیم و تقیر کی گئی اور یہی ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کا کتہ ان کی تظیم کرتا ہے تو اس کو نوازا جاتا ہے تو اگر سرکار کا غلام سرکار کی تظیم کرتا ہے سوچنے کی بات ہے نا اس لیے میں تو یہ پیغام دیتا ہوں نہیں نسل کو چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں مشکل آسان حسن ساریاں چنگیاں چنگیاں ہمیں نبی ملے تو نبی عاظم ملے ہمیں نبی ملے تو نبی عاظم ملے صدیق ملے صدیق اکبر ملے فروق ملے فروق عاظم ملے امام ملے امام عاظم ملے حضرت ملے تو اللہ حضرت ملے چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں مشکل آسان حسن ساریاں چنگیاں چنگیاں نال لالو اللہ کے محبوب کے ساتھ سرکار کے غلاموں کے ساتھ اپنا رہے جو رشتہ ہے جو پکا کر لو انشاءاللہ آگے آگے سرکار رہوں گے پیچھے پیچھے غلام سرکار نے پہلے فرما دیا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے سب سے بعد میں آنے والی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور یاد رکھنا یہ کہتے ہیں نہیں جی ولی مدد نہیں کر سکتا رسول مدد نہیں کرتا استغفراللہ چھٹا پارہ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر پچپنہ ہے مَا اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُونَ اب ان کی معنی ہے کہ خدا کی معنی ہے سورہ المائدہ کھولیں آیت نمبر پچپنہ ہے چھٹا پارہ ہے میں تو کچھی بات ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ فرمارا اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ تمارا مددگار ہے اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ہُو کی ضمیر ادھر جاری اللہ کا رسول بھی تمارا مددگار ہے وَالَّذِينَ آمَنُونَ ایمان والے بھی تمارے مددگار ہیں بیس کچھ شک ہی نہیں آئیے ذرا نامہ پارہ سورہ العراف کی آدمبر ایک سو چھانمے ہے اللہ اکبر کبیرہ مَا وَعَيَةَ وَالَّسْصَالِحِينَ اللہ تعالیٰ متکیوں کو اپنا دوست بناتا ہے مَا وَعَيَةَ وَالَّسْصَالِحِينَ اللہ تعالیٰ متکیوں کو اپنا تو جس کو اللہ دوست بنائے اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے رنگ میں بھی رنگ دیتا ہے دیکھو مجھے سمع نہیں آتی ان کو اکل کے پتہ نہیں اوہ صحیح بات ہے مَا وَالَّهُ لَا قُلُوبِهِمْ وَالَا سَمِحِمْ وَالَا بِسَارَ مِخِعَوَتُمْ وَالَهُمْ عَذَابَ نَظِيمٌ مَایا کہ ان کے دلوں کے اوپر مو رہے ہیں یہ پیچان نہیں کر سکتی اچھائی برائی کی ان کی آنکھوں ان کے اوپر بھی پردہ ہے ان کو اچھائی نظر نہیں آتی ان کے کانوں کے اوپر بھی پردہ ہے اچھی بات سننے کے قابل نہیں ہے ان کے کان اللہ تعالیٰ کا مقام تو بڑا ہے مجھے یہ آگ جو ہے آگ یہ مخلوق ہے نا اللہ کی مخلوق ہے جو اس میں جاتا ہے یہ اس کو اپنا رنگ بھی دیتی ہے اپنا ڈنگ بھی دیتی ہے لوہ کالے رنگ کا ہوتا ہے آگ میں رکھوس رکھ ہو جائے گا آگ اس کو اپنا رنگ دیتی ہے اور اس کو اپنا ڈنگ بھی دیتی ہے لوہے کا کام جلانا نہیں ہے لیکن جب آگ میں رکھو گے آگ اپنا رنگ دے گی تو یہ آگ کی طرح کام کرے گا یہ بھی جلانا شروع کر دے گا اگر آگ اپنے پاس آنے والے کو اپنا رنگ اور ڈنگ دیتی ہے تو جو مالک ہے جو حالک ہے جو رازک ہے جو اس کا ہوتا ہے وہ اس کو اپنا رنگ اللہ اکبر قبیرہ کیا شان ہے قیان ہے پچیس میں پارہ پڑھئیے سورہ زخرف آیہ نمبر سکسٹی سیون ہے ماہا قیامت والا دن بڑے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے ماہا وہاں صرف ولیوں کی دوستی کام آئے گی اللہ المتاقین یہ سیئے قرآن مقدس کا سوائے ولیوں کے دوستی کی باقی ساری دوستیاں ہتم ہو جائیں گی ساری قرابت کے رشتے ہتم فرمایا کہ صرف آقا کریم کی قرابت وہ فیض دے گی قرآن مقدس میں ہے یوما یفی روما رومینا ہی ہی و امی ہی و بی ہی و سواہبت ہی و بنی ہی تیس میں پارہ بندہ بھاگے گا اپنی بیوی بچوں سے بہن بائیوں سے اولاد سے بھاگے گا لیکن میں آیا کہ صرف اللہ والوں کی دوستی اس تین بھی تمہارے کام آئے گی قرآن آتے اولیاء برحق ہیں آئیے ذرا انیس میں پارہ پڑھئیے سورہ نمل کیا نمبر 49 چالیس دو آیات مقدسہ پڑھوں گا بیت المقدس میں ہیں سینا سلمان علیہ السلام ملک سبا جہاں کی ملکہ بلکیس ہے پتہ کتنے دور ہے وہاں سے یمن میں ہے سترہ سو میل کا فاصل ہے یمن سے بیت المقدس جتنا یہاں سے کراچی نو سو میل ہے تیرہ سو تیس کلومیٹر اس سے ڈبل فاصل ہے ملکہ بلکیس اپنے وزیروں کے ساتھ کلمہ پڑھنے کے لئے آ رہی ہے پوچھنے والی ہے تھوڑی دیجھ تک سلیمان علیہ السلام ہماریہ کون ہے جس کا تخت لے کر آئے تخت بھی عام نہیں ہے تفسیر اٹھا کے دیکھو اس چیز کا لمبہ ہے چالیس گر چوڑا ہے ایک کمرہ اس میں دوسرا کمرہ اس میں تیسرا کمرہ اس میں چوتھا کمرہ اس میں پانچ ماہ چھٹا سات میں کمرے میں ہیں ساتوں کمروں کو تالے لگے ہوئے ہیں آکے پیرے دار بیٹھے ہوئے ہیں میں تم میں سے کون ہے ابھی وہ حاضر ہونے والی اس سے پہلے اس کا تخت لے آئے سات کمروں میں سب سے جو آخری کمرہ سات میں اس میں ہے تخت اس کو بھی تالہ باقی بھی چھے کمروں کو تالے باہر پیرے دار بیٹھے ہوئے ہیں تخت بھی بڑا وزنی ہے حدیث کو تو ضعیف کہتے ہیں تو یہ اللہ کا قرآن ہے اس کو ضعیف کر رہا ہے تو ایمان ختم ہو جائے گا انتالیس نمبر آئے تھرٹی نائن ورس سے انیسمہ پارہ سلا نمل جننوں کا بادشاہ کھڑا ہو گیا جننوں کا جننوں کا بادشاہ کھڑا ہو گیا وہ بھی لوگ ہیں جو جننوں کو مانتی نہیں ہیں نہ مانو گئے ایمان ختم ہو جائے گا یہ نصے قرآن ہے آلہ افریت من الجنن جنوں کے بادشاہ افریت نے کہا آنا آتی کا بھی حضور میں لاؤں گا فرمایا کتنے دیر میں مانا آپ کا جلسہ ختم ہونے سے پہلے انتقوما ممقامک یہ الفاظ ہیں آپ کا میفر برخاص ہونے سے پہلے جلسہ ختم ہونے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد جلسہ آپ کا شروع ہوتا تو زبال سے پہلے ختم ہوتا فرمایا ہے مجھے اس سے جلدی چاہیے وہ بیٹھ گیا اب ایک زبور کا عالم اٹھا ہے بزرگ ہیں ستر سال عمر آصب بن برخیہ کے اس وقت یہ نہیں تمہیں بتائیں گے آصب بن برخیہ جو تخت بلکیس لاکر آئے ہیں ستر سال عمر ہے داڑی سفید ہے جسم لڑ کھڑا رہا ہے اللہ کے خوف سے لڑت رہے ہیں کھڑے ہو گئے جن نیران ہو گئے یہ بابا جی کیا کرنے لگے ہیں کھڑے ہو گئے حضور میں لانے کی کوشش ہی کرتا ہوں میں میں لانے کی کوشش ہی کرتا ہوں فرمایا کتنی دیر میں سنونا اللہ سلام پوچھ لیا حضور یہاں دیر کی بات ہی کرنی ہے یہاں دیر کی آیات نمبر چالیس پڑھنے لگوں سے اگلی قَالَ اللَّذِي اِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ علم من القتاب ینا آتی کبھی قبل ایر تدائل ایغتر حق عرض کیا حضور میں لاتا ہوں قال اللہ زی اندہو علم من القتاب ستر سال کے بابا جی ہیں دھڑی سفید ہے جسم لڑ کھڑا رہا ہے آنکھیں اللہ کے خوف سے آنسو بہ رہے ہیں حضور میں لاتا ہوں ترجمہ کروں اپنی زبان میں آنکھ جبگنے سے پہلے نہ لاؤں تو اللہ کا ولی نہیں آنکھ جبگنے سے پہلے نہ لاؤں تو اللہ کا ولی نہیں اجازت ملی کی جب دیکھا سب انبرخیہ نے زبور کی عالم نے دیکھا سلمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی نے دیکھا تالے ٹوٹ کے دروازے کھل کے ابھی آنکھ نہیں جب کی تخت سامنے سلمانہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تخت دیکھا تھا کہتے ہیں یہ مرے اللہ کا فضل ہے مجھے یہ بتاؤ اگر زبور کا عالم تخت بلکی سترہ سو میل سے آنکھ جبگنے سے پہلے لا سکتا ہے تو قرآن کا عالم حضور کی امت کا ولی میاں شیرمہ مشرق پوری رحمت اللہ کے بات بیان کرنے لگا ہوں کانپور میں ایک بہت بڑا بہت بڑا مسلمان تاجر تھا اس کا بیٹا گم ہو گیا اکلوتی اولاد ہے ایک ہی بیٹا اس کا بڑا پریشان ہوا بڑا ڈونڈا اس وقت ٹیلی فوننگ سسٹم نہیں تھا نہ کوئی انٹرنیٹ تھا اب تو سولہ تھا بڑی مغلی آباد سے آئے تو دیکھیں اور آن رہا جائیں تو وہاں سے آپ آئے امرسر میں آئے وہاں رو رہے ہیں وہ کانپور کا جو تاجر ہے کس نے کہا کیا آباد انہوں نے کہا میرا بیٹا گم ہو گیا ہے وہی میری زندگی کا سرمایہ ہے اس نے کہا کہ جاؤ پنجاب میں چلے جاؤ میاں شیرمہ مشرق پوری کے پاس چلے جاؤ بیٹا مل جائے گا وہ کہتا ہے میں وہاں سے آیا امرسر سے لاہور آیا داتا الہ جویری کے مزار پر قدم بیٹھوں تو میں رو رہا ہوں میاں شیرمہ مشرق پوری کے پاس نے کہا وہ تو بڑا ٹھاک گا اس کے پاس نہ جانا وہ بندہ کہتا ہے ہو سکتا ہے یہ ان کا کوئی منکر ہے کہ محالف ہے اس لیے بات اتنی کہہ دیئی ہے وہ تو رمض کی بات تھی نا معرفت کی بات تھی اس کے بعد میاں صاحب پہنچے شرق پوری یہ بندہ بھی پہنچ گیا جب دیکھا بھی اس نے باز نہیں کی فرمایا تو وہ باز نہیں آئے یہاں بھی آگئے میں نے منع کیا تھا اس نے رونا شروع کر دیا میاں صاحب نے سینے سے لگا لیا میں نہ رو تیرا بیٹا مل جائے گا زہر کی نماز کا وقت ہے فرمایا وہ نماز پڑھنے چلے مجھے دکھ ہوا ہے مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ سید کے ساتھ میں جاتا ہوں وہ خطیب ہے اہل سنت کے میں نام نہیں دیتا کہ عیبت میں نہیں آجے بات تو اثر کی نماز کا وقت میں نے کہا نماز کہتا چھوڑو جب میرے ساتھ ہوں مجھے نماز کا نہ کہا کرو استغفراللہ ہمیں تو یقین کرو یہ بے عمل پیڑ جو نا یہ نقصان پچا رہے ہیں بے علم خطیب پچا رہے ہیں نقصان جن کو آیاتم کسہ کا سیاکو سباہ کا نہیں پتا عربی گرامر دیکھی ہو نہیں ہے تو نام ساتھ مذہبی اسکالر لکھا جاتا ہے سکالر کے شئے سپیلنگ بھی نہ آتی ہوں تو ادھر پہنچے فرمایا زہر کی نماز پڑھنے سے پہلے فرمایا خادم کو اس کو بھی حکم دیا کہ جب نماز پڑھ کرنا سیدھا بیٹھک میں آ جانا سیدھا بیٹھا 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 ب مائے کہ ہموش ہو جا تیرا بیٹا مل جائے گا زہر کی نماز کا وقت چلو نماز پڑھو نماز سے پہلے حادم کو جب یہ نماز پڑھ کے ہیں ان اکیلے کے لیے بیٹھے قدروازہ کھولنا اور کسی کو نہ جانے دینا نماز پڑھ کے وہ آئے تاجر سیدھے بیٹھے میں گئے تو اندر دیکھتے ہیں وہ بیٹا پہلی بیٹھا ہوا ہے پوچھا تو کیسے آگیا فرمایا حضور میں ہے تو ابباجان میں تو کلکتہ میں ایک دکان پر بیٹھا ہوا تھا مجھے اونگ آئی ہے اس وقت پتا چلا جب میں یہاں پہنچ گیا ہوں اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی زبور کا عالم سترہ سو میل سے تختے بلکی سے آنکھ جمگنے سے پہلے لا سکتا ہے تو کتب زمان نام میاں شہر محمد شرکپوری رحمت اللہ تعالی علیہ میرے آقا کریم کی امت کا ولی وہ بھی آنکھ جمگنے سے پہلے کلکتہ سے اس کے بیٹے گولا کے شرکپوری میں بٹھا سکتا ہے اللہ اکبر میں گربان جاؤں خاجہ عبالحسر خرکانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مریدن کے ساتھ خرکان کی بستی سے گزر رہے تو وہاں سونگ رہے ہیں لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں اس نے پوچھا حضور یہ کیا فرمایا کہ مجھے سبستی سے اکس مردے کلندر کی خوشبو آ رہی ہے جس کی کماند اسمان پر ہوگی اور میرے سلسلے سے ہوگا اور وہ میری قبر سے فیض حاصل کرے گا یہ حضور باجد بستامی فرما رہے ہیں مریدہ نے پوچھا حضور اس کا نام کیا فرما رہا ہے اس کا نام ہوگا ابو الحسن ابو الحسن اس کا نام ہوگا یہ سلطان محمود غزنبیر حمد و جد سترہ عملے کیا نا برسگیر پر ان کو تباہ و برباد کیا ہندووں نہیں یہ ابو الحسن خرکانی کے مریج تھے سلطان محمود غزنبیر اس نے پوچھا حضور تو ماتے افغانستان سے ہو غزنی سے آتے ہو ان کے گھر میں آکے ان کو مار جاتے ہو اس میں راز کیا ہے فرمایا میں حاج عبالعصر خرکانی اپنے مرشد سے دعا لے کر آتا ہوں اور اس کے بعد اپنی مالدہ کے قدم چومتا ہوں پھر آکے عملہ کرتا ہوں تو اللہ تعالی مجھے فتح دیتا ہے تو مریدہ نے لکھ لی فرمایا تاریخ بھی بتا دی واقعی سو سال کے بعد ابو الحسن خرکانی پیدا ہوئی ایک دفعہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی آج انشاءاللہ ہم نے بھی دعا کرنی ہے کہ حضور کیسے لیے بارش نہیں ہوگی حاج عبالعصر خرکانی نے فرماتے ہیں جاؤ گروں میں جلدی کرو اپنے پرنالے درست کرلو ابھی بارش ہو جائے گی ابھی لوگ گروں کو پہنچے سات بارش شروع ہوگی حضور نظام عدین اولیاء اللہ اکبر قبید محبوب الائی آپ بیمار ہوگے اس وقت ہے کہ ہندو سادو تھا یہ بازیر میں رکھت تین چیزیں ہیں جو خلاف اقل کام انبیاء سے ہو اسے موجزہ کہتے ہیں جو خلاف اقل کام اولیاء سے ہو اسے کرامت کہتے ہیں جو خلاف اقل کام کسی غیر مسلم سے اسے استدراج کہتے ہیں یہ تینوں چیزیں ہیں تو ایک ہندو سادو تھا استدراج کا مہر تھا وہ دم کرتا تھا کچھ پڑتا تھا بندہ ٹھیک ہو جائے آپ اس کے پاس گئے لیکن یہ نہیں اس کا پتا کہ یہ میرا علاج کرنے آگئے ہیں اس کے پاس گئے فرمایا کہ مجھے یہ مسئلہ سنا ہے تو کچھ پڑتا ہے تو بندہ ٹھیک ہو جائتا ہے اس نے پڑا آپ ٹھیک ہو گئے میاں تو نے کیا پڑا ہے اس نے کہا حضور میں مجاہدہ کر رہا ہوں میرا مجاہدہ یہ ہے کہ میں آپ نے نفس کے خلاف ہر کام کرتا ہوں نفس مجھے کہے نا روٹی کھالو تو میں کہتا ہی چاول کھاؤں گا نفس مجھے کہتا ہے نا دودھ پینا پانی پینا اس کی محافظ کرتا ہوں تو مجھے یہ مجاہدہ مل گیا میں قربان جاؤں حضور نظام ادین اولیاء کے اوپر اس کے کان میں کہا کلمہ پڑھ لو اس نے کہا میں نے نہیں پڑھنا میں نے مسلمانی ہونا میاں بھی تو کہہ رہا تھا میں نفس کی محالفت کرتا ہوں جب بعد گوسی وقت قدموں پہ گرہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور یہ پتہ کن کے مرید ہیں محبوبِ الٰہی یہ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ کے مرید ہیں ایک دن آپ کا دریج رحمت جوش پڑھ تھا میاں کہن نظام ادین اولیاء یہ بتاج تُو نے محبوب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے تُو نے محبوب بننا ہے یا محبوب بننا ہے عرش کی حضور اگر اجازت دے تو محمی جان سے مشورہ نہ کرتا ہوں یہ لوگ ہیں والدہ کی تربیت انہوں نے ایسی والدہ نے تربیت ایسی کی ہوئی ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی شیح نے اجازت دی دی ہے کہ محبوب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے عرش کی حضور اگر اجازت دے میں امی جان سے مشورہ کر رہا ہوں فرمایا جاؤ اور میں جب آ رہا تھا راستے میں ایک مجذوب ملا میں نے اسے اسلام علیکم کہا مجھے دیکھ کے وہ مسکرایا اس نے مجھے کہا کہ محب بنا بننا محبوب بننا مہران ہو گیا یہ تو راز میرے اور میرے شہ کامل کے ذریعے آتا ہے اسے کیسے پتا چل گیا فرمایا پھر آپ ہی بتا دیں اس نے کہا نہیں پہلے امی جان سے مشورہ کرنا جارہا نہ کر کیا جاؤ جب امی جان کے پاس کہ قدم دبائے حدمت کی رات گزاری صبح و ناشتہ کی امی جان سے ارز کیا کہ شیح نے یہ کہا کہ محب بننا یا محبوب تھا میں نے کہ امی جان سے پوچھ لوں راستے کا واقعہ بھی اس نے فرمایا جو راستے میں ملا اس سے پوچھ لو وہ مجھ سے اچھا مشورہ دے گا آپ رماتے ہیں جب میں گیا صبح و ناشتہ کرنے کے بعد تو وہ بابا جدھر نظر نہیں آئے میں لوگوں سے پوچھا میرے ساتھ انہیں نبادہ کیا تھا کل اسی جگہ پہ آ جانا ملاقات ہوگی وہ کدھر ہیں وہ تو کل کے فوت ہو گئے ہیں اور ان کے کوئی قبر نہیں وہ سامنے روڑی کا ڈیر اس کو پڑے ہیں وہ گنگی کے ڈیر کو پھینک دیا لوگوں نے آپ اس کے پاس گئے میں کہا کہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کوئی عام بندہ نہیں نظام آدین اولیاء ہیں میں کہا کہ وہ بزرگ اٹھ کے بیٹھ گئے میں آیا نظام آدین محب نہ بڑھنا محب کو تو دیکھو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی محبوب بڑھنا مرنے کے بعد بھی دری قبر پر میلے لگے رہے اللہ اکبر کبیرہ کیا شان ہے کیا نہینے لوگوں کی داتا علی حجبیری کا کیا کہنا حضور گوسیعظم پتہنے کیا فرماتے تھے اگر جب میں تشہیر رہا ہوں یہ زندہ ہوتے تو میں ان کی بیعت کرتا حضور گوسیعظم رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آگیا کہ میں نے کوئی کرامت دیکھنے چالیس دن رہا چالیس دن بعد واپس جانے لگا تو آپ نے بلا لیا فرمایا جا رہا فرمایا کہ میں آتے ہو آیا تھا کوئی کرامت دیکھنے چالیس دن رکھا مجھے تو کوئی نظر نہیں ہے فرمایا کیا چالیس دن میں میری کوئی تکبیر اللہ فہوت ہوئے دیکھا فرمایا نہیں میں میری تحجد کے نماز قضاء ہوئے دیکھی فرمایا نہیں کیا مجھے کبھی برغیر تلافتے قرآن مجید کے بار نکل دے دیکھا نہیں فرمایا کوئی خلاف شریعت بات فرمایا نہیں یہ سب سے بڑی کرامت ہے سب سے بڑی کرامت یہ ہے یہ ولی کی نشانی ہے جو ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں مال سالیہ بجا لاتے ہیں آج ایک اور بیماری پڑ گی ہے قوم کو حسد استقفراللہ سنو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت فرمان یہ حسد بنا یہ حرام ہے حسد ہے کیا کہ کسی کی عزت شورت دے کر یہ تمنہ کرنا یہ ذلیل ہو جائے عزت شورت مجھے مل جائے کسی کی مالہ دولت دے کر یہ تمنہ کرنا یہ فقیر ہو یہ مالہ دولت ملے مل جائے یہ حسد ہے اور سرکار ہم آتے ہیں کہ یہ بل اجماع حرام ہے قطع نرام ہے حسد کرنا بلکہ یہاں تک ابو دو شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے چارزار تین سو نو میرے نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے ہاں یہ رشق جائز ہے کہ اس کے پاس جالے اتنی دولت ہے اس کی اس کے پاس رہے مجھے اپنے پاس اتنی تافرم ہوا یہ رشق کیسے آبا کرتے تھے یہ جائز ہے بلکہ یہاں حضر فضیل بن عباس فضیل بن عیاز رحمت اللہ تعالی بڑے باکمال ولی تھے آپ کا ایک بڑا اشیار ہونہار شگرد ہے آخری وقت کا اس کے پاس گئے سورہ یاس نے پڑھنے اشروع کر دی اس نے کہا کہ حضور اس کو پڑھنا بند کر دو بند کر دیا اس کے بعد آپ نے کہا کلمہ پڑھ اس نے کہا کہ میں بیزار ہوں میں نے کلمہ نہیں پڑھنا استغلاللہ اس ہی الفاظ پر وہ مر گیا فضیل بن عیاز کہتے ہیں کہ میں چالیس دن اپنے گھر میں بیٹھ کر رہا یہ سب سے لائق تھا فائق تھا شگرد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوئا ہے چالیس دن بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس کو جہنم میں گسیٹ رہے ہیں میں نے پوچھا تمہیں ساتھ کیا ایسا ہوا اس نے کہا کہ میں دوسروں سے خسد کیا کرتا تھا نبی علیہ السلام نے پہلے یہ پیپر اٹھ کیا اگر خسد نہیں کرو گے تو تم ساری عمر بلائی میں رہو گے آج بھائی بھائی سے خسد کرتا ہے دوست دوست سے خسد کرتا ہے اور پوری امت کو یہ بیماری گونگی طرح خار ہی ہے اور اللہ والے جب بھی کرتے تھے رشہ کرتے تھے کوئی مجھے ولی بتاؤ کسی نے خسد کیا ہو جا بتا کو خسد کرتا ہے ولی بانی نہیں سکتا تو سہمین ازام وئی وقت محدود تو جو آیاء مقصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ تین آیات مقصہ تھی سورہ یونس کی آیاء نمبر باس سٹھ تری سٹھ چون سٹھ اللہ انہا اولیاء اللہ لا خوف اللہ تعالی نے اور بڑے حکم دی ہیں لیکن اللہ نے فرمایا عربیز زبان و عدب کھول کے دیکھو ڈکشنیں کھولو اللہ وہاں آتا ہے جہاں آگے ایکسٹریم ڈینجر ہو بڑا شدید خطرہ ہو جیسے وابڈا والے گیانہ دار کیوی گزر لکھتے ہیں بی ویر خبردار اس اوپر نہ جانا بجلی کھینچ لے گی اپنی طرف تو اللہ تعالی نے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے فرمایا اللہ حبردار اب میں اپنے ولی کے میں نے کہا تھا کہ ولی کا معنی دوست بھی ہے ولی کا معنی مددگار بھی ہے ولی کا معنی نزدیکی بھی ہے ولی کا معنی قریبی بھی ہے اور انگلیش میں ولی کو فرنڈ کہتے ہیں جس میں یہ چھے کوالٹیز پائے جائے وہ ولی ہوتا ہے تو فرمایا اب میں اپنے دوستوں کا ذکر کرنے لگا ایسا نو کہ ایک بال کے کروڑ میں حصے کے برابر بگز رکھ کے اپنے ایمان کی پنجی کو راکھ نہ کر لی نسو فرمایا حبردار بے شک جو میرے ولی ہیں ان کو آنے والے وقت کا خوف بھی نہیں ہے گزرے ہوئے وقت کا غم بھی نہیں ہے غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے دار ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے مایت دونوں قسم کی یہ خوف سے بے نیاز ہیں کیونکہ ہم دنیا میں مددگار ہیں آخر میں ان کے مددگار ہیں ایسے نہیں یہ لوگوں کے مددگار بنے ہیں ہم ان کے مددگار بنے ہیں پھر یہ لوگوں کے مددگار بنے ہیں تو یہ حسد سے تمام اولیاء نے منع کیا ہے تو آج اللہ سبحانہوں کے گھر میں بیٹھ کر یہ حد کرنا ہے کہ یا الہی آج کے بعد ہم ایک دوسرے مسلمان سے رشت کریں گے حسد نہیں کریں گے نہیں مردم والا آباد آ کرو آت اٹھا کر آمین ظلم اور خسد کا میں مبتلا کر دو اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرق کے برابر ہے ظلم اور خسد یہ جامل حدیث حدیث نمبر سکس انتر بتر ہے سکس نائن سیمن ٹوٹھا کر دیکھ لیجئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاشی برائی سے ہمیں محفوظ رکھے آمین سم آمین وما علینا اللہ موسیقی 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 موسیقی